سو موٹو محدود کرنے کا بیل پارلیمنٹ کو واپس صدر مملکہ ڈاکٹر آرف علوی نے آٹیکل پچھتر کے تحت عدالتی اصلاحات بیل دو در تیس نظر ثانی کے لیے واپس پارلیمنٹ پجھواد گیا ڈاکٹر آرف علوی کا موقف ہے یہ بیل پارلیمنٹ کے اختیار سے باہر ہے بیل مسنوی اور نکافی ہونے کی بنا پر عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے بیل کی درستگی کی بارے میں جانچ پرطال پوری کرنے اور دوبارہ غور کرنے کے لیے واپس کرنا مناسب ہے صدر مملکہ کا موقف ہے کہ آئین اکالہ قانون اور دیگر تمام قوانین کا باپ ہے آئین کوئی عام قانون نہیں نیادی اصولوں اور دیگر قوانین سے بالاتر قانون کا مجسمہ ہے آئین میں رہیست کے تین سلونوں کے دائرہ اختیار، طاقت اور کردار کی وضاحت ہے آئینی دفاعات میں عام قانون ساجی کے ذریعے تنمیم نہیں کی جا سکتی ڈیکٹر آرف علوی کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو عدالتی کروائی اور طریقہ کا ریگولیٹ کرنے کے لیے قابنین بنانے کا اختیار دیتا ہے انہیں آئینی دفاعات کے تحت سپریم کورٹ رولز 1980 بنائے گئے تو سی خود آئین نے کی علامیہ کے مطابق سپریم کورٹ رولز پر 1980 سے عمل کیا جا رہا ہے چھےٹ چھےٹ عدالت کے اندرنی کروائی خود مختاری اور ازادی میں مداخلت ہو سکتی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر بیل قومی سملی اور سینر سے مضور کرائی جانے کے بعد دسخط کے لیے صدر کو بھیجا گیا تھا سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر بیل کے تحت سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار اب عالی عدلیہ کے تین سینئر ترین ججز کے پاس ہوگا بیل کے تحت چیف جسٹس کا از خود نوٹس کا اختیار محدود ہوگا بینچوں کی تشکیل اور از خود نوٹس کا فیصلہ ایک کمیٹی کرے گی اس میں چیف جسٹس اور دو سینئر ترین ججز ہوں گے